اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو بھی آپ کے questions ہیں کہ ہم deposit visa card سے کیوں نہیں کر سکتے اور سکریل ہی کیوں important ہے اور ویڈرہ میں کیسے مسئلہیں آئیں گے اور جتنے بھی آپ کے mind میں question ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے clear کر دوں گا کہ کیا کیا problem آئیں گے اور کس وجہ سے میں نے سکریل کو ہی recommend کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو subscribe کر لیں اور اس bell کے icon کو دبا دیں تاکہ آپ کا میری ویڈیوز وغیرہ ملتی رہیں اور آپ کی بھی support مجھے رہے تو سب سے پہلے تو چینل کی starting تھی مطلب میں اتنا یہاں پہ work نہیں کرتا تھا پھر بھی 100 subscribers ہم نے کچھ دیر میں کر لی ہیں میں نے اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ جتنے بھی subscribers ہیں تو باقی یہ رہی بات کہ میں ویڈیوز وغیرہ یہ ہم سب کا ہی چینل ہے ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو مل کے ہی مطلب گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک creator جیسے کہ میں creator ہوں میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں گا لیکن لوگ نہیں دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز ایک creator نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہے تو یہ ہم سب کا چینل ہے تو اس کے لیے میں تو ویڈیوز وغیرہ اپنی بری کوشش کر رہا ہوں اچھی سے اچھی بناؤں اور آپ کو سمجھ جائے زیادہ ڈیٹیل میں میں بتاتا ہوں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو باقی سیکنڈلی بات کہ آپ کیسے اس چینل پہ مطلب میری ہیلپ کر سکتے ہیں گروہ کرنے کے لیے کیونکہ ہم سب کا چینل ہے یہ تو جیسے ایک گروپ ہوتا ہے تو ہم سب کا ایک گروپ ہوتا ہے پر ایک ایڈمین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی ہے تو تو یہاں پہ آپ ویڈیوز کو جتنا شیئر کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے ٹھیک ہے تو شیئر کریں ویڈیوز کو تو سیکنڈلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا ہے ابھی تک جو سبسکرائبرز ہیں وہ سارے آئی کی اپشن کے ڈیلیٹیڈ ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں جیسے فری لانسنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں فائی ور مطلب کہ اس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور ارننگ کے طریقے بتا سکتا ہوں کیونکہ آئی کی اپشن تو ہمارا چلتا ہی رہے گا پر باقی بھی ہم انٹرسٹ اگر کسی کو ہے تو تب ہی میں یہاں پہ سٹارٹ کروں گا کیونکہ فائی ور کا میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر کے ایک نئے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں یہ فائی ور ہے یہاں پہ میں ارننگ ویڈا کر لیتا ہوں تو اس کے علاوہ یوٹیوب کا بھی میں نے سوچا تھا کہ یوٹیوب کا بھی چینل آپ کو بنانا بتاؤں کہ یوٹیوب کا چینل ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کافی ہوتا ہے چیزیں اور ان کا بتا سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو اور کیونکہ یوٹیوب سے بھی ارننگ کرتے ہیں ہم تو جو لوگ انٹرسٹین ہیں وہ میرے کمنٹ میں بتا دیں تاکہ پھر میں سٹارٹ کر سکوں یا ٹھیک ہے نا تو سیک تو باقی آپ میرے فیس بک کے پیج کو لائک کریں اور میں نے گروپ ورس ایپ کا بنا لیا ہے تو جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ سارے گروپ میں ایڈ ہو جائیں وہاں ہی ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی آپ کے کوئیسٹن ہوں گے وہاں پہ میں آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے تو لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کے گلدی سے آئیڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آئیکی اپشن پر آ جاتے ہیں ہم تو جتنے کوئچن تھے مطلب ڈپوزٹ اور ویڈرہ کے حوالے سے وہ میں آپ کے آج کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو باقی پہلے تو یہ بات کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 0.37 ڈالر ہیں صرف جو کہ میں نے کچھ دینے پہلے 10 ڈالر ڈپوزٹ اس میں کیے تھے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ صرف میں کچھ مارکیٹ بغیرہ کو چیک بھی کر رہا تھا اپنے ڈیل اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے تو میں کچھ چیک کرنا چاہتا تھا جو کہ میرے مائنڈ میں کوششن سے تو باقی آپ کو میں اپنا پروفٹ بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے ایک دن میں ہی کر لیا تھا فیفٹی سکس ڈالر ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے ایک ہی دن میں کر لیا تھا تو ویڈرہ میں کر سکتا تھا پر میں نے نہیں کیا جو تو یہ سب لوٹس یہاں ہی پہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ کو میں نیکسٹ جو ویڈیوز آئیں گے اس میں آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا بھی کہ اپنے ٹریڈ یہاں پہ کیسے کرنا ہے اور کیا اس میں سٹیٹیجیز ہوں گی اور میں یہاں پہ آپ کو وہی سٹیٹیجیز نہیں بتانے والا کہ یہ انڈیکیٹر یوز کریں یہ انڈیکیٹر یوز کریں نیکسٹ ریکوڑ ویڈیو آگئی اور اس میں یہ انڈیکیٹر یوز کریں دیکھا وہ سب فضول ہے جو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں وہ سب بہت اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب پر مین کام ہوتا ہے ہم نے مارکٹ کو دیکھتا ہے کہ مارکٹ کی حساب سے چل رہی ہے کبھی اچھی مارکٹ چلتی ہے جیسے کہ اچھی چل رہی ہے سلو چل رہی ہے کبھی مارکٹ چلتی ہے گندی جیسے میں تو کہتا ہوں گندی مارکٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تھوڑا تو اس کا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو باقی سکڑل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا اپروو جو میرا اپروو ہونا ہے وہ تو ابھی مطلب کہ ابھی تک نہیں ہوا تو کافی لوگوں کا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ابھی وہ دیگر لیں گے تھوڑی اپروو کرنے میں کچھ دین لگ جاتے ہیں تو امیدہ آپ نے سب میٹ بھی کر دیا ہوگا ویریفکیشن کے لیے تو اب سوال آتا ہے کہ بھئی ہم ڈیپوزٹ ویزا کار سے کیوں نہ کریں یا اور کسی چیز سے تو ویزا کار سے اگر ہم یہاں پہ ڈیپوزٹ کر لیتے ہیں ڈیپوزٹ تو ہو جائے گا جتنے لوگ ہیں نا ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیپوزٹ یہاں پہ ہو جائے گا پر مین بات ہے ویڈرا ٹھیک ہے ہمیں ہم نے یہاں ڈیپوزٹ کر کے یہاں صرف ارننگ کر کے یہاں پہ اتنی نہ رکھنی ویڈرا بھی تو لینا ہے نا تو ویڈرا میں مین مسئلے آئیں گے ٹھیک ہے تو مجھے میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ آپ کو کافی لوگوں نے نہیں بتایا ہوگا کہ ویڈرا میں ایسی پروبلم ساتھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں تو ویڈرا میں آپ کو مسئلے آئیں گے ٹھیک ہے ویزا گھر سے پاکستان میں آپ کو بینکس کا پتہ ہے کافی مسئلے آ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو سکریل کا ریکمنٹ کیا تھا تاکہ ہمیں کل کو کوئی مسئلہ ہو ہی نہ ٹھیک ہے تو باقی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ویڈرا فنس پہ آ جاتے ہیں اور اب جن لوگوں کے سمپل اکاؤنٹ ہے بینک اکاؤنٹ کے جیسے میرا یو بیل میں ایک سادہ اکاؤنٹ ہے جیسے کہتے ہوتے ہیں اور اس کا کارڈ آپ کا ویزا اور ماسٹر ماسٹر کارڈ سے پبلش ہوا ہے ٹھیک ہے جو ماسٹر اور ویزا ویزا ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے اس سے بینک کا کونٹریکٹ ہوتا ہے سمجھا ہی نا تو مین بات ہے اگر ہم اس سے اگر ہمارا پریپیئر کارڈ کی نہیں میں بات کر رہا ہوں جیسے کہ ایم سی بی لائٹ کارڈ ہے وہ پریپیئر کارڈ ہے اس کی نہیں میں بات کر رہا ہوں وہ ایک کارڈ ہے سمپل ٹھیک ہے میں بات کرنا ہوں آپ کے بینک اکاؤنٹ کا کارڈ ویزا یا ماسٹر کارڈ سے پبلش ہے تو آپ یہاں پہ ڈپوزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈرہ بھی لے سکتے ہیں پر اب اس کی میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں وہ آپ ویڈرہ لیں گے وائیڈ ٹرانسفر میں ٹھیک ہے تو وائیڈ ٹرانسفر میں ایک کمیشن یہ رکھیں گے فیفٹی ٹری ڈولر ٹھیک ہے تو جو بندہ ان کو فیفٹی ٹری ڈولر دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسے کر سکتے ہیں باقی بھائی میں تو نہیں دینا چاہتا ہے اس لئے میں نے سب کے بھلے کے لیے سکڑیل کو ہی رکمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو سکڑیل سے سکڑیل میں سمپل ہمیں کو یہ دیکھیں اماؤنٹ اور یہ دیکھیں یہاں پہ اپنا ایمیل لکھنا ہے ویڈرہ فانس سمپلی ہو جانے تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں اچھا تو آپ سوال آتا ہے کہ ویڈرہ کے وقت ہمیں کیا چیزیں بھیجنی پڑیں گی کیا پروبلم آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ خود دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہے کہ آپ کا ایک بیزنرز ڈیز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ویڈرہ مل جاتا ہے کوپی آف یور آئیڈ کارڈ is required for the processing of your request ٹھیک ہے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کیونکہ دیکھ لیا نا آپ نے یہاں پہ آئیڈ کارڈ کا وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ویڈرہ پہ صرف ہمیں اپنا جو ویریفکیشن آئے کی اپشن سے وہ کروانی پڑے گی اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ایزیلی اب جب چاہے جتنے چاہے ڈولر ویڈرہ کریں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آئے آپ کو تو اس لئے میں نے یہ سکریل کو ریکمینٹ کیا تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگ گیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے تو بڑی اپنی کوشش کی ہے باکہ اکر آپ کو کچھ پروبلم ہے تو آپ گروپ میں آگے ڈسکس کر سکتے ہیں تو اور سکریل کا کاؤنٹ کچھ دنوں میں اپروف ہو جائے گا انشاءاللہ سب کا ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی نیکس ویڈیو میں جلدی سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو پہلے میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر کیسے ٹریڈ لینے ہیں کیا آج ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی پسند دائی ہے تو یار لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے شیئر کرو ویڈیو جتنی ہو سکے آپ اتنا کر سکتے ہو میرے لئے ہیں اور باقی اپنا خیار رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی